بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اویر ورل کے معزز ناظرین ناظرین اگر تاریحی اعتبار سے دیکھے تو بریصغیر کا ترقوم اور خلافت عثمانیہ کے ساتھ بہت گہرہ رشتہ رہا ہے اور پاکستان بننے کے بعد یہ پیار جذبہ اور بائیچارہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑا ہی ہے کم نہیں ہوا خلافت عثمانیہ کے خاتمے کو دنیا بر کے مسلمانوں نے اپنے لئے انتہائی دکھ کابائیس سمجھا مگر بریصغیر کے مسلمانوں نے اسے خاص طور پر مخصوص کیا اور اپنا شدید نقصان سمجھا اور خلافت کے حق میں ایک ملک گیر تحریک شورو کی دوستو یہ وہ وقت تھا جب اقتدار کے لالچ میں اردگرد کے ممالک خلافت عثمانیہ کی پیٹ میں چرے گھوم پر رہے تھے اور عرب میں ایک بہت بڑی باؤت شورو ہو گئی تھی مسلمانہ نہنے اس نازک وقت میں تنی تنہا ہی ترکی کی سفارتی سماجی فکری اور مالی امداد کا بیڑا اٹھایا اس تحریک کا نام تحریک ہلاپت رکھا گیا اور اس کے تحت جنگ کے پریق ممالک میں وفود بیجے گئے وفود نے یورپی ممالک اور خصوصا برطانیہ میں بریصغیر کی مسلم رائے غامہ سے حکومتوں کو اگاہ کیا اور بریصغیر کی مسلم عوام نے کسیر دولت کرنسی سونے اور چاندی کی صورت میں جمع کر کے عثمانی حکومت کی مالی مدد کے لیے روانہ کی ان کے علاوہ بشمار غیور افراد ترک اپواج کے ہمراہ میدان جنگ میں بھی دادی شجاغت دیتے رہے جن میں سے ایک ترک لالا بی تے ترک لالا کا اصل نام عبد الرحمن تا جو کہ پشاور شہر کے باسی تے اور اسی نسبت سے عبد الرحمن پشاوری کہلاتے تھے عبد الرحمن پشاوری اٹارہ سو چیاسی ایسوی میں پشاور میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے مشہور علیگل کالج سے تعلیم حاصل کی اور انیس سو دو ایسوی میں اپنی تعلیم چوڑ کر سلطنت عثمانیہ کی مدد کے لیے ترکی پہنچ گئے تاکہ بلقان کی جنگ میں عثمانی افواج کے لیے کام کر سکے اس جنگ کے حوالے سے ایک سیریس کتل امارے کے نام سے اونیر کی گئی ہے اس جنگ میں ہندوستانی مسلمانوں اور عثمانی پوجو کا آپسی جول ڈکایا گیا ہے جنگ ختم ہونے کے بعد بھی انہوں نے ترکی میں ہی قیام کو ترجیح دی اور پھر پہلی جنگ عظیم اور ترک جنگ آزادی میں بھی اپنا کردار ادا کیا اس جنگ کے بعد وہ ترکی میں ترک لالا کے نام سے معروف ہوئے علیگل کی شاندار تعلیم اور شاندار گرومنگ کی وجہ سے وہ ایک مشہور صحابی بھی تھے بلکہ ترکی کے سرکاری خبر رسائدارے انادولوں کے افتدائی صحابیوں میں سے ایک تھے بات ازا مصطفیٰ کمال اتا ترک نے انہیں افغانستان کے لئے ترکی کا سپیر بھی بنایا جہاں وہ دو سال تک اہم ذمہ داریہ سر انجام دیتے رہے انیس سو پچیس عیسوی میں استمبول میں ایک قاتلانہ حملے میں عبد الرحمان پشاوری اور پی ترک لالا کی جان چلی گئی کہا جاتا ہے کہ قاتل کسی اور کو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ غلطی سے عبد الرحمان پشاوری کو قتل کر بیٹا شہادت کے وقت ترک لالا کی عمر لگ بگ چالیس سال تھی عبد الرحمان پشاوری کی طرح کئی مسلمان جو تحریک حلاپت کے زمانے میں ترکی کے مدد کے لئے وہا گئے تھے ان کا تعلق موجودہ پاکستان سے تھا ترکی اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات کی جڑ انہی تاریحی قربانیوں سے ہے ناظرین اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریحی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کا خامی و ناصر ہو